نمشکر یوکے ویڈیا دیکھ رہا آپ اور اس وقت ہمارے ساتھ بلوگ پر موک کھرشو گوانی گاہیتری جی ہیں اور ان کے کچھ سوال ہیں کچھ آروپ ہیں کیا کچھ آروپ ہیں وہ بھی آپ کو بتانے کہ ہم کوشش کریں گے تو سیدھے انہی سے بات چیت کر لیتے ہیں مہم کیا کچھ آپ کے آروپ ہیں بابا ساہب بیم راو امبیٹ کر کی پلتی ماہ کو لے کر کچھ آپ کے سوال بھی ہیں کیا کچھ یہ پورا مانگو ہے سوال یہ ہے کہ جو ہمارے ڈاکٹر بیم راو امبیٹ کر جی ہیں ان کی مورتی پہ ان کے آدم سممان کو ٹھےس پوچائی جاری ہے کہ جیو کی یہ بلوگ مکھیالای میں میں گیٹ کے سمیپ اس کے ان کی مورتی لگوانا چاہتی تھی تو وہاں پہ کاریا کو روکا گیا ہے پرباری کھنڈ بکا صدیقاری کے دوارہ اور میرا یہ کہنا ہے کہ دو تاریخ سے آج دو اب دوسرا مہنے کی دو تاریخ آنے والی ہے تو اس پہ کسی نے بھی میں نے جلادی کاری مہدائے کو بھی لیٹر کے مادیم سے دیا ہے لیٹر دیا ہے تو ان کا بھی ابھی تک مجھے کوئی اسواسن نہیں آیا ہے کہ کاریا کو آرمب کیا جائے تو میرا یہ ماننا ہے کہ ڈاکٹر امبیٹ کر بھیم راو جی کی اور ہمارے پرہاری منتری چندن راگ داس جی کو جی کے آدم سممان کو اور میرے سممان پہ بھی ٹھےس پہنچ رہی ہے جس سے کہ مجھے بڑا دکھت بسائی بھی ہے یہ ایک تو وہ سورگواس ہو گئے ہیں میرا ماننا یہ ہے اگر وہ اس ٹائم جندہ ہوتے تو کیا پتہ کچھ اور بات ہوتی پر اب وہ تو سورگیا ہو گئے ہیں تو ان کے آدم سممان کو بھی ہم ہمارے جو کام کو روکا گیا ہے اس کے ان کے سممان کو ٹھےس پہنچ رہی ہے اور ہمارے نرماتا جو ہمارے سممیدان کے نرماتا ہیں ان کے آدم سممان کو بھی ٹھےس پہنچ رہی ہے تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کاریا آرم کیا جائے اور یہ سبھی سممان جنتا کے لیے ہے کسی کا گھر کا تو ہے نہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ بلوگ مکھیالائے میں 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 نے ہشٹ بار یہ قدم اٹھائے تھا کہ میں امریٹ کر جی کی مورتی لگوا ہوں تو میں سرکار کا بھی دنیا بات کرتی ہوں سرکار سے میری کوئی نارجگی نہیں ہے انہوں نے بھی میرا سیوگ کیا ہے تو نارجگی صرف میرے جو ہمارے پربھاری ہند بکا سدیکاری ہیں ان سے ہے کیونکہ ان کے ہی دوارہ کام کو روکا گیا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں جلہ دیکاری مہدائی سے بھی اور سرکار سے بھی کہ اس کام کو روکا نہ جائے اور تراند کاریا کو آرہم کیا جائے دھنیا بات جو پوڑی جلے کے پربھاری منتری رہ چکے تھے اب دیہان تو ان کا ہو چکا ہے چندان رام داس جی ان کے دوارہ یہ پرتی ماہ کا یہاں پر شکریت کروائے گیا تھا جلہ یوجنا کے تہت اور جو یہاں پر آدھا نرمان کاریا بھی اس کا پورا ہو چکا تھا لیکن اس کے بعد پھر آپتی اس پر لگائی جاتی ہے آپتی کیوں لگائی جاتی ہے یہ بھی میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ آخر کیا ایسی وجہ پر بھاری کھنڈ بکا ساری گاری دوارہ بتائی جا رہی ہے کہ جس کے وجہ سے یہ کام روکا جا رہا ہے کیا کچھ کہا جا رہا ہے ان کے دوارہ مجھے کچھ بھی سوچنا کو نہیں بتائی گئی میں ابھی تک بھی انہوں نے مجھے کوئی بھی یا پتر کے دوارہ یا دور بھاس کے دوارہ کچھ نہیں بتایا کہ کیوں روکا گیا ہے یہ میری سمجھ میں اس لئے نہیں آ رہا کی کیونکہ مجھے کچھ پتا ہی نہیں ہے یہ تو مجھے کاردائی سستار کھیکیدار کے دوارہ پتا چلا کہ یہ کام روکا جا رہا ہے اچھا کتنا کام یہ ہو چکا تھا یہ لگ بھگ پورا کام ہو چکا ہے پچھے تر پر سے انمان کے چلو یہ کام ہو چکا ہے وہاں پر تو اب صرف موردی کی استاپنا ہم نے کرنی تھی تو جس کارم کی کام کو روکا گیا ہے اچھا کیا کچھ رہے گا اگر پرباری جو کھنڈ بٹا سدیکاری جے وہ اس کو روگ لگاتا ہے یا بائچانس رک جاتا ہے کام کسی وجہ سے تو کیا کچھ آگے کا آپ لوگوں کا اسٹیپ رہے گا کیا کچھ آپ ڈیمانڈ کلتا ہے پرشاشن سے بھی سرکار سے بھی کیا کچھ کیا جائے تو میرا تو یہ ماننا ہے جو جتنا بھی وہاں پہ خرچہ ہو رکھا ہے یہ کھدار کے دوارہ اگر پرباری کھنڈ بٹا سدیکاری اس کا بھکتان کرتے ہیں تو ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے اس میں ہم کہیں پہ بھی بنا لیں گے پر جو ہاں پہ سرکار کا پہنسہ خرچہ ہو رہا ہے تو وہ تو مسیوج ہو رہا ہے کیونکہ یہ جنتہ کے لیے ہے سرکار نے سبھی کے لیے دے رکھا ہے تو اس کو مسیوج کرنا بیکار میں تو اس کو بیکار ہی مانوں گی کیونکہ جب ہم اس کو توڑ خور کریں گے تو یہ برواد ہی ہے سرکار کا اپنے پیسہ برواد ہو رہا ہے اگر کھنڈ بیکار سدیکاری اس کو بھرنے کے لیے تیار ہیں تو مجھے کوئی آپتی نہیں ہے اس میں بلکل تو مسیوج پیسہ بکا بھی ہو رہا ہے کیونکہ یہ پیچھتر پرتی شرط کاریا جو یہ پوری کاریا یو جنہ کا تھا اس کا ہو چکا ہے ہمارے ساتھ آنسوچیت پرکوشت کے پدادکاری بیار اگویر جی ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے سر کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس طریقے کے جو بابا صاحب امبیٹکار جی کی پرتی ماہ کو پہلے شوکری کروایا گیا تھا سرکار کے جو منتری رہے ان کے دوارہ اور اس کا آدھا کام بھی ہو گیا اس کے بعد پھر روپ دیا جاتا ہے اس کام کو دیکھو یہ جب پرستہ ہو بنا اور سرکار نے یہ پیسہ بیجا ہے کاری سنستہ اس کام کو کر رہی ہے اور وہاں پر ایک ویڈیو وہاں پر ہے اس کے عجیس تدوارہ وہاں پر کاری نرمان ہو رہا ہے جب آدھا کام ہو چکا ہے اس کے بعد کام روپاہ جا رہا ہے تب بھی جو بلوک پرمک ہے ان کو کوئی سوچت نہیں یا کوئی جن پر دی نہیں تھی ان کو کوئی اس کی سوچنا نہیں دی گئی یہ ساپ ساپ اس پسٹ ہے کہ یہ سرکاری پیسہ کا دربلیو کیا جا رہا ہے اور اس میں کچھ پرکار کیا تو رانی تک اس طرح بات ہو رہے ہیں بابا صاحب امیر صاحب اور منتری چند نند داس رام جی کو ان کے سنیزو سوٹ پہ ساپ ساپ اس پر پہ پہنچ رہی ہے اس پہ جنتہ کو برا اکروس ہے کہ اس طرح سے یہ نہیں ہونے چاہے بابا صاحب پہ جو بیچار دارہ ہیں اس کو ساماج اور دنیا پوری طرح سے اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ آج ان کے چروں سے آج پورے اندوستان میں بابا صاحب کا بیٹھا تھے جلا دیکاری کے پاس پہ آپ ایک بار پھر اس چیز کو لے کے جائیں گے آپ ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو وہاں پر کارے سنستانے جو کام کرا ہے بلوک پرموگجی کو کسی بھی پرکار کی سوچنا ہے اس سے پہلے جب دس دن کارے نرمان چلا تو کوئی بھی کسی بھی پرکار کی جانکاری بلوک پرموگجی کو نہیں ملی لیکن وہاں پر جب بیٹی سی بیٹک نہ اس کی کوئی بات کی گئی تو اسے لگتا ہے کہیں نے کہیں کسی پرکار پر ایک مہلا ہے بلوک پرموگجی جو ان کو کسی طرح سے اتپیڑن کیا جا رہا ہے یہاں پر مہلا بلوک پرموگج ہے تو اس کو اتپیڑن کیا جا رہا ہے کچھ اس طریقے کی باتیں بھی سامنے آرہی ہیں بہرحال پورا موٹا مانٹ معاملہ یہ ہے کہ شیرنگر بیدان سوا کے کھرسو بلوک میں بلوک سباگار کے بہار پہ بابا سام بیم راو مبیٹ کر کے ایک پلتیما بننی تھی جو پرباری منتری رہ چکے چندن رامداز جی دوارہ شکریت کروایا گیا تھا جلا کاریا یوجنا کے تحت پہی جلنگام اس کے کاریا دائی سنستاتی جس کے دوارہ یہ پورا کاریا کروایا جا رہا تھا لیکن جب اس یوجنا کا 75% کاریا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اچانک سے روک لگا دی جاتی ہے روک لگائی جاتی ہے یہ ابھی اس ترشت نہیں ہے لیکن اس کو لے کر جو بلوک پر موک ہے اور جو تمام انیہ لوگ ہیں انسوسیت جاتی موچا کے اور پرکوشٹ کے جو پدادی کاریاں ان کے اندر اس چیز کو لے کر خاصا آکروش بنا ہوا ہے کمل بیمولی شینگر گڑوالدہ یوکی پیڈیا